ڈیفرنس انیسنس کے پیسے کی وجہ سے اب جاب عالموں سیم ہے جاب میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے بہت زارے لوگ پوچھتے تھے کیا سیکیورٹی گارڈ کی لائف ابودابی میں اچھی ہے یا دبائی میں اچھی ہے تو میں نے سوچا اس پر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے کیا لائف کہاں کی اچھی ہے دبائی کی یا ابودابی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اگر بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو قائل نہیں میرا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو برس کر لیجئے شکریہ چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیسے سے ہوتا ہے جتنا زیادہ پیسہ آپ کے حفاظ ہوتا ہے اتنا اچھا آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے تو میرے حال میں جہاں پیسہ زیادہ ہو وہاں کا لائف سٹائل دیفنیٹلی اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو دیفنیٹلی آپ اچھا کھانا کھائیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا دیفنیٹلی آپ اچھے ڈریس پینیں گے دیفنیٹلی آپ گومنے پھرنے جائیں گے اپنی لائف کو انجوائے کریں گے یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا اب لوگ اگر ہم لوگ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کی بات کریں تو دیفنیٹلی اگر آپ دبائی کو ابودابی سے کمپیر کریں گے تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ڈیفرنس انہسنس کے پیسے کی وجہ سے اب جاب آلموس سیم ہے جاب میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے جو ٹریننگ ہے وہ آلموس سیم ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ضرور ہے ایس کمپیر ٹو دبائی ابودابی میں تھوڑی سی کلاسز ٹف ہوتی ہیں جو پیس میڈیا وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے لیکن دبائی میں یہ ہے کہ سیرہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے اس کو آلموس کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے اب میں نے پیسے کی بات اس لیے کی کہ یہ پیسہ جو ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجز لاتا ہے آپ کے لائف سٹائل میں بہت زیادہ چینجز لاتا ہے اب لوگ اگر آپ ابودابی سیکیورٹی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو منتلی سیرے تھری تھاؤزن یعنی کہ تین ہزار دیرم آپ کو ملے گی اسی بنشمت اگر آپ دبائی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ٹو تاؤزن سیلری ملے گی کتنا فرق آ گیا ایک ہزار دیرم کا فرق آ جاتا ہے اب اگر ابودابی سے آپ لوگ چھٹی جاتے ہیں دو سال بعد تو آپ کو کتنے پیسے ملیں گے فائیو تاؤزن ٹو ہنڈرڈ ملے گا یعنی کہ پانچ ہزار دو سو آپ کو ابودابی سے ملیں گے اب اگر آپ اگر دبائی سے چھٹی جاتے ہیں دو سال بعد آپ کو تھری تاؤزن فائیو ہنڈرڈ ملیں گے تو یہاں پہ کتنا ڈیفرنس آ گیا سترہ سے اٹھارہ سو درم کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اب اگر آپ ابودابی سے پانچ سال کے بعد ریزائن دے کے جاتے ہیں تو آپ کو سکس تاؤزن فائیو ہنڈرڈ ملے گا اگر آپ دبائی سے ریزائن دے کے پانچ سال بعد جاتے ہیں تو آپ کو فور تاؤزن ملے گا that's mean ابودابی کا جو لائف سٹال ہے as compared to دبائی وہ بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ ابودابی میں زیادہ پیسہ ہے دبائی میں اتنا پیسہ نہیں ہے security guard کی جواب میں اب دیکھیں یہاں پہ important بات یہ کہ دبائی کی جو security guard اور ابودابی کی جو security guard ہیں ان میں جو education کا بھی اتنا difference نہیں ہوتا ہے آج کل جو دبائی کی بھی اچھی companies وہ بھی آپ کی جو education ہے وہ 10 plus 2 مانگتی ہیں ابودابی کی آلموسٹ تقریباً ساری securities وہ بھی 10 plus 2 مانگتی ہیں ابودابی والے بھی انگلش مانگتے ہیں دبائی والے بھی انگلش مانگتے ہیں اور height almost ہر company 5.7 5.8 آج کل مانگتی ہی مانگتی ہے بہت کم ایسی company ہیں جو low profile companies ہیں جو اس چیز کو ignore کرتی ہیں آپ کی height اور weight وغیرہ لیکن جو اچھی companies ہیں وہ definitely آپ کی height اور weight وغیرہ ضرور چیک کرتی ہیں تو میرے ایک حال میں اگر آپ security guard کو join کرنا چاہتے ہیں فیچر میں تو definitely آپ ابودابی کو choose کیجئے ٹھیک ہے شروع میں آپ کا پیسہ تھوڑا سا زیادہ لگے گا جیسے اگر دبائی میں کوئی تین لاکھ لے رہا ہے پاکستان سے اور انڈیا سے اگر کوئی ایک لاکھ لے رہا ہے تو ابودابی کا آپ سے کوئی وہاں سے دو لاکھ لے لے گا پاکستان سے آپ کے ساتھ کوئی پانچ لاکھ لے لے گا نیپال سے کوئی چار پانچ لاکھ لے لے گا ابودابی کا لیکن اس کے benefit بہت زیادہ آنے والے ہیں ایک تو آپ کو منتلی سیلری زیادہ ملے گی دوسرا آپ جب چھٹی جائیں گے دو سال بعد آپ کو زیادہ پیسے ملے گے دوبائی سے تیسرا یہ ہے کہ جب آپ انڈ اپ سرویس جب آپ لیتے ہیں جب آپ پانچ چھے دس سال بارہ سال پندرہ سال جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں جو گریجوٹی ہے دوبائی کے نسوات ابودابی میں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو چھوٹا موٹر جا کے اپنی ملک میں بزنس کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے پیسے والا لائف سٹائل تو ہم نے ڈسکس کر دیا کہ بھائی پیسے میں اچھا لائف سٹائل ہے جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس میں آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوگا لیکن منتل کو سکون دینے والا لائف سٹائل ہے جو جان کو سکون دینے والا لائف سٹائل ہے رسٹ کی جہاں تک بات کریں آپ کے مائنڈ کی سیٹسیفیکشن کی آپ کے مائنڈ کی اگر پیس کی بات کریں تو وہ سیکیورٹی گارڈنک کہیں نہیں ہے چاہے وہ آپ ابودابی میں ہیں چاہے وہ دبائی میں ہیں سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گا بھائی ساری جگہ آپ کو بارہ گھنٹے ڈوٹی کرنی پڑے گی آپ کو ایک ایک دو دو گھنٹے روڈ پہ خوار آنا پڑے گا ٹرانسپورٹیشن کا انتظار کرنا پڑے گا ایک آدھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن آپ کو آنے جانے میں لگاتی ہے ڈوٹی آپ کے چودہ گھنٹے بن جاتی ہے اس کے بعد جاتے ہیں آپ اپنا کھانا بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں گھر میں بات کرتے ہیں تو وہ سولہ گھنٹے بن جاتے ہیں تو سانے کو پھر ملتے ہیں آپ کو کتنے گھنٹے سات گھنٹے چھ گھنٹے اور بہت ظلم کریں تو آٹھ گھنٹے اس میں بھی اگر کوئی روم میٹ آپ کو کوئی گندہ مل گیا گندہ مطلب کوئی ڈسٹرڈ کرنے والا آدمی مل گیا کوئی خراتے لینے والا آدمی مل گیا یا وہ بندہ جو بہت زیادہ کمرے میں اندر باہر کرتا ہو تو جس کی وجہ سے آپ کی نید دیفنیلٹی ڈسٹرڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کی جو نید ہے اس سے بھی کم ہو سکتی ہے پیس آف مائنڈ اور ایک سکون کی جو زندگی ہے اور جو سکون کا لائف سٹائل ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا چاہے آپ اب ادابی میں ہیں یا دوئی میں ہیں لیکن یہ ہے کہ پیسے کی جہاں تک بات ہے دیفنیلٹی اب ادابی میں اچھا ہے اور آپ ٹرائی کریں تو آپ کی کوئیلیفکیشن مینیمم ٹین پلس ٹو ہونی چاہیے آپ کے ڈاکومنٹ ایڈسٹیڈ ہونے چاہیے اور میں آپ سب کو یہی مشاہ دے رہا ہوں کہ جو جو لوگ سیکیورٹی کی انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ میک شور کہ آپ لوگ انگلیش اپنی امپروو کریں تاکہ آپ اب ادابی کا چانس لگا سکے اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کی ایڈوکیشن ہے وہ ٹینتھ میں مت چھوڑیں آپ مینیمم بھی اس کو ٹین پلس ٹو تک لے کے چاہے اگر گریجویشن کر سکتے تو سب سے بیسٹ ہے نہیں تو آپ اس کو ٹین پلس ٹو میں لے کے چاہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کمپیوٹر کا کورس بھی کر لیں آپ کے پاس تھوڑے سے ایکسرا پیسے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کمپیوٹر کا کورس بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ انگلیش لینگویج کا کورس بھی کر لیں یہ چیزیں آپ کی فیوچر میں کام آنے والی ہوتی ہیں تو میرے ہی حال میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی گی